اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کا بھائی آیا ہوئے ریاض کے اندر تو جب میں ریاض کے اندر آتا ہوں تو میں خود کھانا ہوں کیونکہ ہوتلوں سے کھانا 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 کرنے یہ سب سے پہلے بیٹ ہی ہوتی ہے کہ میں خود کھانا بناوں تو آج جب میں ریاض روم میں آیا تو میرے لیے میرے چاچو لے کر آئے ہو تھے پالک اور چکن تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا پالک اور چکن میں کیسے بناتا ہوں تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو کر لیں پلیس تاک میری خیار آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلدی پہنچیں تو فرینڈز ابھی ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں آئل آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے اس کے اندر پھر ڈالنے پیاز پیاز جب تھوڑے سے براؤن ہو جائے تھوڑ زیادہ براؤن نہیں کرنے تھوڑے سے براؤن ہو جائے اس کے اندر ڈالنے چکن اور چکن کے دور کلر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ چکن ڈالیں گے چکن وائٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی چھوڑے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ڈھکن دے دینا اس کو اچھی طرح پکانے جب یہ براؤن یہ تھوڑا سا کلر ریڈ ریڈ ہو جائے گا چکن کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو آپ نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوئے ٹماتر ادرک لسن کا اور ہری مرچ کا وہ ڈال دینا اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے جو مرچی ہے یعنی جو مسال ہے کالی مرچ تو فرینڈ جب چکن ریڈ براؤن ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے ریڈ چلی نمک کالی مرچ اور میں اس کے اندر تھوڑی سی مہگی بھی ڈال دوں کیوں اس کا ٹیسٹ زیادہ آئے گا پالک تو فرینڈ ابھی ہم یہ پالک ابل گئی ہے اس کو ہم ابھی کریں گے گرینڈ یا اس کو کوٹیں گے تو یہ ابھی میرے بھائی اس کو کوٹ کر مجھے دے رہے ہیں تو فرینڈ آپ کے پاکستان انڈیا یا آل ابر کسی کنٹری سے بھی آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھے دوست جنہیں اچھے فرینڈ جنہیں جن کے ساتھ آپ کی اچھی گیتھرنگ ہو آپ کا اچھا ٹائم گزرے چیم کہنے میں جب ریاض کے اندر آتے ہیں تو میں اپنے چچو اور یہ میرے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے اچھی طرح کھانا بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کیوں اتر ہم اکیلے ہیں اور گار فیل نہیں ہوتا تو کوشش کریں اور دوسرا یہ بھی بات ہے جب آپ چار پانچ لوگ کے کٹھے کھانا کہیں گے تو اس میں آپ کوئی بچت بھی ہے یعنی آپ کی ہانڈی آپ کے پیسے کم لگیں گے اور مزہ زیادہ آئے گا کٹھے ایک تو برکت ہے جب آپ کٹھے کھانا کہتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے خدا بھی اس میں راضی ہوتا ہے تو کوشش کریں اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور انجوائے کریں اپنی لائف اور باہر آ کر یہی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں باہر آ کر اپنی دوستوں کے ساتھ ٹیم سپنڈ کرنا بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے تو میرا یہی میسے فرنس میرے بناروں پالک اور چکن دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بنیا دیکھو پالک اور چکن بل کو ریڈی ہیں ابھی پانچ یا دس منٹ ہے بس دس منٹ کے بعد یہ بل کو ریڈی ہو جائے گا تیل چھو ہو جائے گا ہنٹی اس کے بعد کھائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے پالک کیسی بنی ہے آج میری چھٹی تھی میں نے کہا آج میں خود ہنٹی برا ہوں گا اپنے گھر میں یہ میرے ہنڈی وال ہیں ہم سب لوگ کٹھے مل کے کھانا کھاتے ہیں جب ادھر میں روم میں آتا ہوں ریاز میں تو ادھر ہم سب کٹھے بیٹھ کے یا جو بھی ادھر آئے ہیں سب سے پہلے وہ کھانا بنا دیتا ہے پھر ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ابھی پالک اور چکن بنایا میں نے اور چاچو جی بتاتے ہیں چکن کیسا بنایا تو چیک کرتے ہیں جیتا ہے zon والا سروکあー بسم اللہ نا اور اہا نو موسیقا 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 کٹھے روٹی کھان دے ہونا فیدائی ہے بلکل فیدائی ہمارے چچوں ہیں بزرگ ہیں تو جو بھی ہم نے مشورہ کرنا ہو یہ ہمیں بتاتے بھی ہیں اور کسی چیز سے روکنا ہو روک بھی دیتے ہیں تو موسیقی موسیقی موسیقی